بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ تھک جاتے اور گبرا جاتے ہیں وہ غلط ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ معروم رہ جانے کی نشانی ہے میرے نزدیک دعا بہت امدہ چیز ہے اور میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں خیالی بات نہیں جو مشکل کسی تدویر سے حل نہ ہوتی ہو اللہ تعالی دعا کے ذریعے اسے آسان کر دیتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ دعا بڑی زبردست اثر والی چیز ہے بیماری سے شفا اس کے ذریعہ ملتی ہے دنیا کی تنگیاں مشکلات اس سے دور ہوتی ہیں دشمنوں کے منصوبے سے یہ بچا لیتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو دعا سے آسانی ہوتی ہے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کو پاک یہ کرتی ہے اور خدا تعالی پر زندہ ایمان یہ بخشتی ہے گناہ سے نجات دیتی ہے اور نیکھیوں پر استقامت اس کے ذریعے سے آتی ہے بڑا ہی خس قسمت وہ شخص ہے جس کو دعا پر ایمان ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی عجیب در عجیب قدرتوں کو دیکھتا ہے اور خدا تعالی کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے کہ وہ قادر کریم خدا ہے اللہ تعالی نے شروع قرآنی میں دعا سکھائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان اور ضروری چیز ہے اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں اللہ تعالی کی چار صفات کو جو مصفات ہیں بیان فرمایا ہے رب العالمین ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذرہ ذرہ کے ربوبیت کر رہا ہے عالم اسے کہتے ہیں جس کی خبر مل سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے ربوبیت نہ کرتا ہو عرواح اجسام وغیرہ سب کے ربوبیت کر رہا ہے وہی ہے جو ہر ایک چیز کے حسبحال اس کی پرورش کرتا ہے جہاں جسم کی پرورش فرماتا ہے وہاں روح کے سیری اور تسلی کے لیے معرف اور حقائق وہی عطا فرماتا ہے پھر فرمایا ہے کہ وہ رحمان ہے یعنی عامال سے بھی پیشتر اس کی رحمتیں موجود ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی زمین چاند سورج ہوا پانی وغیرہ جس قدر اشیاء انسان کے لیے ضروری ہیں موجود ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ رحیم ہے یعنی کسی کے نیک عامال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ پاداش عمل دیتا ہے پھر مالک یوم الدین ہے یعنی جزا وہی دیتا ہے اور وہی یوم الجزا کا مالک ہے اس قدر صفات اللہ کے بیان کے بعد دعا کی تاریخی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی حستی اور انصفات پر ایمان لاتا ہے تو خامخواہ روح میں ایک جوش اور تاریخ ہوتی ہے اور دعا کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چکتا ہے اس کے بعد عید نصرات المستقیم کی احضائیت فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتوں کے ظہور کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اس لیے اس پر ہمیشہ کمر بستا رہا اور کبھی مت تکو غرص اصلاع نفس کے لیے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے نیکیوں کی توفیق پانے کے واسطے دوسرا پہلو دعا کے ہے دعا کا ہے اس میں جس قدر توقع اور یقین اللہ تعالیٰ پر کرے گا اور اس رام نتکنے والا قدم رکھے گا اسی قدر عمدہ نتائج اور سمرات ملیں گے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور دعا کرنے والا تقویٰ کی عالی محل پر پہنچ جائے گا یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا نفسانی جذبات پرماس خدا تعالیٰ کے فضل اور جذبہی سے موت آتی ہے اور یہ فضل اور جذبہ دعائی سے پیدا ہوتا ہے اور یہ طاقہ صرف دعائی سے ملتی ہے میں پھر کہتا ہوں میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور خصوصاً ہماری جماعت کو ہرگز ہرگز دعا کے بے قدری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہی دعا تو ہے جس پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے اور دوسرے مذاہب کے آگے تو دعا کے لیے گندے پتر پڑے ہوئے ہیں اور وہ توجہ نہیں کر سکتے میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ایک عیسائی جو خون مسیح پر ایمان لاکر سارے گناہوں کو معاف شدہ سمجھتا ہے اسے کیا ضرور پڑی ہے کہ وہ دعا کرتا رہے اور ایک ہندو جو یقین کرتا ہے کہ تو اب قبول ہی نہیں ہوتی اور تناسوں کے چکر سے رہائی نہیں ہے وہ کیون دعا کے واسے ٹکرے مارتا رہے گا وہ یقین سمجھتا ہے کہ کتے بلے بندر سور بننے سے چاہ رہی نہیں ہے اس لئے یاد رکھو کہ یہ اسلام کا فقہ اور ناز ہے کہ اس میں دعا کی تعلیم ہے اس میں کبھی سستی نہ کرو اور نہ ستکو پھر دعا خدا تعالیٰ کے ہستی کا زبردستبوت ہے چنانچہ خدا تعالیٰ یہ جگہ فرماتا ہے یعنی جب میرے بندے تو اس سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور کہاں ثبوت ہے تو کہہ دو کہ وہ بہت ہی قریب ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں یہ جواب کبھی روحہ سالحہ کے ذریعے سے ملتا ہے اور کبھی کشف اور الہام کے واسطے سے اور علاوہ برین دعاوں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کے ظاہر ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے غرص دعا بڑی دولت اور طاقت ہے اور قرآن شریف میں جہاں بجہاں اس کی ترغیب دی ہے اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتایا ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعے اپنی مشکلات سے نجات پائی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی جر اور ان کی کامیابیوں کا حصلہ اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے پس میں نصیت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاوں میں لگے رہو دعاوں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا قفل سے خاتمہ بالخیر ہو جاوے گا تیسرے پہلو جو قرآن سے ثابت ہے وہ صحبت صادقین ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونو ما صادقین سورہ تعویٰ آیت ایک سننیس یعنی صادقوں کے واسطے یعنی صادقوں کے ساتھ رہو صادقوں کی صحبت میں خاص اثر ہوتا ہے ان کا نور صدق و استخلال دوسروں پر اثر ڈالتا ہے اور ان کی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے یہ تین ذریعے ہیں جو ایمان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اسے طاقہ دیتے ہیں اور جب تک ان ذرائع سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا اس وقت تک اندیشہ رہتا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کر کے اس کے مطاع ایمان کو چھین نہ لی جاؤے اسی لئے بہت بری ضرورتیں سمر کی ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو رکھا جاؤے اور ہر طرح سے شیطانی حملوں سے احتیاط کی جاؤے جو شخص تینوں اتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح نہیں کرتا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اتفاق کے حملے سے نقصان اٹھاوے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کتابوں میں جب لکھا جاتا ہے کہ بدیاں چھوڑ دو اور نیکیاں کرو تو بعض آدمی اتنے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ نیکیوں کا کمال اس قدر ہے کہ جو مشہور بدیاں ہیں مثلا چوری، زنا، غیبت، بد دیانتی، بد نظری وغیرہ موٹی موٹی بدیاں سے بچتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھ لگتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے تمام مدارج حاصل کر لیے ہیں اور ہم بھی کچھ ہو گئے ہیں حالانکہ اگر غور کر کے دیکھا جاوے تو یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چوری نہیں کرتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو ڈاکے نہیں مارتے یہ خون نہیں کرتے یا بد نظری یا بدکاری کی بد عادتوں میں امتلا نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ترک شر کیا ہے کہ اے وہ آدم خدرت ہی کی وجہ سے ہو خواہ وہ آدم خدرت ہی کی وجہ سے ہو قرآن شریف صریف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان ترک شر کر کے سمجھے کہ بس اب میں صاحب کمال ہو گیا بلکہ وہ تو انسان کو اعلیٰ دردے کے کمالات اور اخلاق فاضلہ سے متضب کرنا چاہتا ہے کہ اس سے ایسے آمال و افعال سرزدوں جو بنینوں کی بلائی اور ہم دردی پر مستمیلوں اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاوے میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اپنی ترقی اور کمال روحانی کی یہی انتہا نہ سمجھے کہ میں نے ترک بدی کی ہے صرف ترک بدی نیکی کے کامل مفہوم اور منشاہ کو اپنے اندر نہیں رکھتی بار بار ایسا تصور کرنا کہ میں نے خون نہیں کیا کیا خوبی کی بات نہیں میں نے خون نہیں کیا خوبی کی بات نہیں ہے کیونکہ خون کرنا ہر ایک شخص کا کام نہیں ہے یا یہ کہنا کہ زنا نہیں کیا کیونکہ زنا کرنا کنجروں کا کام ہے نہ کہ کسی شریف انسان کا ایسی بدیوں سے پرہیس زیادہ سے زیادہ انسانوں کو بجماشوں کی طبقے سے خارج کر دے گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں مگر وہ جماعت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے کہ انہوں نے ایسے ہمارے سالے کیے کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گئے صرف ترک بدی سے نہ بنی تھی انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا تعالیٰ کی رضا اصل کرنے کے لیے سمجھا خدا کے مخلوق و نقصان پہچانے کے واسطے اپنے آرام و آسائش کو ترک کر دیا تب جا کر وہ ان مدارج اور مراتب پر پہنچے کہ آواز آئی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ سور بینا آیت نو مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے یہ عالت ہو رہی ہے کہ قصب خیر تو بڑی بات ہے اور وہی اصل مقصد ہے لیکن وہ تو ترک بدی میں بھی سوش نظر آتے ہیں اور ان کاموں کا تو ذکر ہی کیا ہے جو صلحہ کے کام ہیں پس تمہیں چاہیے کہ تم ایک ہی بات اپنے لئے کافی نہ سمجھو ہاں اول بدیوں سے پرہیز کرو اور پھر ان کی بجائے نیکیوں کے حاصل کرنے کے واسطے سائی اور مجاہدہ سے کام لو اور پھر خدا تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل دعا سے مانگو جب تک انسان ان دونوں صفات سے متصف نہیں ہوتا یعنی بدیاں چھوڑ کر نیکیاں حاصل نہیں کرتا وہ اس وقت تک مومن ہی کہہ رہا سکتا مومن کامل ہی کی تاریم میں تو انعام تعلیم فرمایا گیا ہے اب غور کرو کہ کیا اتنے انعام تھا کہ وہ چوری زکاری اور رازنی نہیں کرتے تھے یہ اس سے کچھ بڑھ کر مراد ہے نہیں انعام تعلیم میں تو وہ اعلیٰ درجہ کی انعامات ہیں جو مخاطبہ اور مقالمہ الہیہ کہلاتے ہیں